اسلام علیکم میں لائی سٹائل ویس سادیا میں آپ سب کو خوش امدید کہتی ہوں اور امید کہتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خیلیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی امیزنگ سی چیز رول پراتہ تو ہم بہت قسم کا کھاتے ہیں لیکن جہاں میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں وہاں آپ کو ہر سائز کا رول پراتہ اویلیبل ہوگا نارمل جو ہمیں سائزز میں ملتے ہیں سمال میڈیمز یا بوم بوم کے نام سے ہارٹ اینڈ سپائسی سے ملتا ہے لیکن یہ لارج نہیں ایکسٹرا ایکسٹرا لارج سائز میں میں انشاءاللہ آپ کو دکھانے والی ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں آپ صرف ویدر دیکھیں یہ کل کا میرا کلپ تھا لیکن میرا ویلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا اس لیے میں نے رکھ لیا کہ اس خاص جگہ کا اور اس خاص رول پراتے کے بارے میں میں آپ کو آج ڈیٹیل سے بتاؤں گے تاکہ آپ بھی جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اور وہاں انڈرائی کریں اور یہ جی ہم پہنچ گیا اس لوکیشن پہ جہاں آپ کو یہ منچیز نائنٹین نائن کے نام سے رول پراتہ ملے گا یہاں پر یہ ہمیں 37 انچز کا 45 انچز کا اور نارمل کسی بھی سائز میں آپ رول پراتہ ان سے لے لیکن جو ان کا فیمس رول پراتہ ہے اور وہ ہے 37 اور 45 انچز کا ہم انڈرائی کریں گے 42 انچز والا رول پراتہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں لوکیشن ان کی ہے جی اسلامباد میں آئی ایٹ 3 ہے جی مارکیٹ ہے یہ سنگم مارکیٹ آپ یہاں جائیں گے تو بالکل مین روڈ پر ہی سنگم مارکیٹ کے سامنے آپ کو یہ رول پراتہ اوپن ایڈیا میں ڈابا سٹائل ان کا یہ لگا ہوا ہے جی سارا کھانے پینے کا لیکن جتنے یہ ماشاءاللہ سے فیمس ہیں ہم بھی ڈونتے اور پوچھتے یہاں پہنچ گئے ہیں میں نے بھی کسی سے سنا تھا لیکن یہ ہے کہ وہاں گئی تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جی ریڈی ہوگا کہ ٹیسٹ بھی کیسا ایکسپیرینس تو اچھا ہے پہنچ تو گئے ہیں اور رول پراتہ بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے ریڈی ہو رہا ہے بہت ہی قسم کے انہوں نے پیڑے لیے ہوئے تھے سات سے آٹھ پیڑے اور انہیں ایک ایک کر کے روٹی بنا کے اس پہ اچھا سا آئلنگ کر کے لگا کے آئل پھر اگلا اس پہ پیڑا رکھنا اور پھر اسی طرح دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوان چھتا اور ساتوان سات ہے تقریبا انہوں نے مجھے لگتا ہے لگائی تھی اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی جی ہمارا پراتھا ریڈی ہو رہا ہے ابھی صرف یہ پراتھے کے مراحل میں پہنچ کے ہے بہت ہی ان کا صافترا نظام تھا اوپن تھا آپ کے سامنے بنا رہے تھے کچھ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کو بیک سے چیزیں بنا کے دی جاتی ہیں بلکل لائیو جیسے آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اب یہ ہمارا یہاں پہ جی تیار ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی یہ ریڈی ہوگا اور اس کو تیہ بہ تیہ کھولتے جائیں گے اور ہر تیہ کو یہ سکتے جائیں گے جب ہم آنگے نا تو میں نے اس طرح کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو فورٹی فائیو انچز کا نہیں ہے تو کس طرح آخر یہ رول پرائٹائز پر بنائیں گے نا لیکن بنانے والے بھی بڑے ایک سپیڈ تھے انہوں نے بھی بہت ہی ٹرک کے ساتھ نا اسے بیلا اور پھر اس کو تیہ بہ تیہ کرتے گئے کیونکہ وہ اتنا آئل لگا گیا اس کو کہا رہے تھے کہ وہ آپس میں آٹا چپک نیرہ نا کی رہا تھا نا تو مجھے وہ گھر والا ہو رہا تھا کہ اگر اوپر نیچے کریں گے تو پتہ نہیں ان کی روٹی چپک جائے گی لیکن وہ اتنا آئل لگا گیا اس کو نا وہ بنا رہے تھے کہ وہ جی پکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر جب نوبت آگی توے کی تو میں پریشان تھی کہ توے پہ یہ کیسے منیج کریں گے نا ہم تو اگر گرم توے پر روٹی ڈال کے اسے ہلا دیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے اسی طرح اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو تیہ بہ تیہ بڑے زبدہ طریقے سے پراتھا بنا لیا اور جی اب ہمارا پراتھا اگلے کاؤنٹر پر شفٹ ہو گیا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ساری سیکھیں جو اس پراتھے میں لگنی ہے پہلے انہوں نے سوس ورہ لگائی ہے کیچپ لگایا ہے اور آپ ساری وہ سیکھ لگا رہے ہیں جو انہوں نے اس روڈ پراتھا کے اندر لگانی ہے اس کو سارا سیٹ کر کے اور بڑی مہارت اور یقین کریں مہنت والا کام ہے کیونکہ مجھے جو ان کی سب سے اچھی یہ بات لگی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرم گرم سا کیا جاتا ہے ورنہ اس کا ٹیسٹ سارا خراب ہو جاتا ہے اتنی یہ پھرتی کے ساتھ انہوں نے جب اسے طوے سے اس بٹر پیپر پر شفٹ کیا اور پھر اسی ہی سپیٹ کے ساتھ انہوں نے اسے ریڈی کیا تمام سوسیز ویرا کیچپ مائے اور جو کچھ ان کے اپنے بنائے ہوئے خاص سوسیز تھے وہ سارے انہوں نے لگائے سلاحات لگائے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے تھے اور پھر میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کر چکی ہوں کہ اوپن ایریا تھا تو تھنڈا ہونا تو یہ عمل تو روکی نہیں سکتا تھا کیونکہ گرم جگہ ہو جہاں آپ کا ہیٹ کا سسٹم ہو تو وہاں پھر بھی ہے کہ تھوڑا ٹائم رہ سکتا ہے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کام کیا وہ بڑے بڑے کہتے ہیں جس دا کام اسے نساجے تو ہم تو کرتے تو کچھ اولوٹ فلوٹی کار دینا تھا بہر حال انہوں نے بڑے طریقے اور سلیکے کے ساتھ مل کے اسے بٹر پیپر میں رول کیا اور بہت ہی جو ان کی ایک جسب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے جب رول پراتھار ریڈی کر لیا تھا تو اپنے انچیز ٹیپ سے اس کو پورا ناب کر کے انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس لیے کہ کوئی اس بات پر اتراز نہ کرے کہ یہ ان چیز میں کچھ کم ہے میر منٹ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی ہمیں اتراز نہ کرے اور پھر یہاں جی ہمیں مل گی پیاری سی ایک کیٹ جو ہمارے ساتھ ساتھ تھی کیونکہ اسے چکن کی خوشبو آگئی تھی تو وہ ہماری فرینڈ بن گئی تھی اور ہم سے کھانا مانگ رہی تھی اور میری بیٹی اس سے بہت زیادہ پیار کر رہی تھی بس جہاں کیٹس ہم دیکھ لیں ویسے ہی ہمیں بہت زیادہ ان سے پیار ہے اور ہمارا آرڈر جی بلکل ریڈی تھا لیکن جب اس کا ناب کیا گیا تو وہ نکلا 47 انچز کا اور یہ ہے جی فرینچ فرائز جو آپ کو ملیں گے اس رول پراتھا کے ساتھ بلکل فری اور رول پراتھا تھا جی بہت زیادہ لمبا تو اس لیے ہم نے بنوالی اس کے 7 پیسز اور 7 چٹنی اور 3 سوڈے اب میں یہاں پہ اس کی آپ کو خاص چیز بتاتی ہوں کہ اس رول پراتھے کے ساتھ تھی آپ کو نا 3 سوڈے اور چٹنی وغیرہ فری میں ملیں گی اور اس کی جو پرائز ہے وہ ہے 1800 میں بل یہ پرائز ہے اگر ہم سنگر روڈ پراتھا بوم بوم کوئی بھی لیتے ہیں تو وہ 400 کا ہے میرے خیال میں 420 کچھ سب کے اپنے اپنے ریٹس ہیں لیکن اس لحاظ سے ماشاءاللہ ہم نے سی جی بھر کے کھایا بھی اور ایک پیس ہمارا بچ بھی گیا امید کرتی ہوں میرا ایکسپیریس تو بہت اچھا رہا ہے آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ راول پنڈی اسلامباد سے ہیں تو ضرور یہاں ٹرائے کریں اگر آپ آؤٹ آف سٹی ہیں تو جب بھی اسلامباد آئیں تو لازمی آ جائیں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اپنا حیاء رکھیں مجھے تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ